اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ شکریہ یا تینکس کے جو الفاظ ہیں وہ روز مرہ زندگی میں کتنے اہم ہیں well in fact یہ بڑا اہم سوال ہے تینکس اور شکریہ کے جو الفاظ ہیں ان کا ہمارے زندگی کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے یہ الفاظ ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ ہونے چاہیے we must be thankful for small mercies and favors that we receive from the people around us چھوٹی چھوٹی جو ہمیں favors ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں assistance ملتی ہے help ملتی ہے from people around us اس حوالے سے ہمیں شکریہ کرنا چاہیے ان لوگوں کا thanks کہنا چاہیے کیونکہ جب آپ ایک favor لیتے ہیں آپ کو ایک favor ملتی ہے اس favor کے بدلے میں آپ اس کا بدلہ صرف اور صرف thanks میں دے سکتے ہیں اس thanks سے ہوگا کیا اس thanks سے ہوگا یہ کہ جس بندے نے آپ کو favor دیا ہے آپ کو help دیا ہے آپ کو assist کیا ہے وہ بندہ اپنے آپ سے proud feel کرے گا اس کو فخر محسوس ہوگا اس نے آپ کی help کی ہے otherwise اگر آپ اس کا شکریہ دا نہیں کرتے تو وہ بندہ آپ سے بدزن ہوگا next time it is possible کہ وہ آپ کی help بھی نہ کرے آپ کو کوئی offer بھی نہ دے تو لہٰذا we must be thankful to the people around us we must be thankful to the people who give us favors small favors رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے جامع ترمزی کے اندر یہ حدیث ہے من لم یشکر ان ناسا لم یشکر اللہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو ہمیں لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے we must be thankful to them for whatever they do for us thank you very much i got your answer follow for more